بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ خبیبہ محمد مآلہ واسخبہ وسلم اسلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبوت الباد آج کا یہ لیکچر مبر ایٹی فائیف ان تمام بچوں کے لیے بہت اہم ہے جو اس ٹیم پاکستان آرمی نیوی ایر فورس کے انیشل ٹیس کی آئی اس بی کی بل امور پرپریشن کر رہے ہیں اور ان بچوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جو پی ایم ای ای وان ففٹی فور لانگ کورس کی تیاری کر رہے ہیں اس تمام جتنے بھی لیکچر ہے اس تمام لیکچر کو آپ سنیے اور اس سے پریویس جتنے بھی لیکچر میں نے اپلوڈ کر رکھے ہیں ایٹی فور تک وہ سارے آپ پریویس سارے لیکچر سنیے اس سے پہلے بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں ہزاروں کی دداد میں بچے ہمارے سے اٹیج ہیں ماشاءاللہ ہم سے نوٹس ہی مانگواتے ہیں بے شمار بچے نوٹس مانگواتے ہیں دردرد بچے نوٹس مانگواتے ہیں اسی طرح ہمارا جو گروپ ہے اس میں بے شمار بچے شامل ہیں جو بچے شامل نہیں ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے ویڈس اپ گروپ میں تمہیں نمبر پر آپ تک کرنے ہیں تاکہ ان کو ہم گروپ میں ایڈ کر دیں بلکہ آپ کو لینک سینڈ کر دی جائے گا چلتے ہیں آج کے قویسٹنز اور ان کے آنسرز کی جانب پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم اے سیچویٹڈ دی آنسر اس کاکول کاکول اپٹ آباد پاکستان کا گرم ترین شہر کونس ہے جو کہ پاکستان کے صوبے سن میں واقع ہے جکب آباد پاکستان کا گرم ترین شہر ہے اس شہر میں آٹھ یونین کونسلز ہیں اور بلوچتان بھی اس کی بانڈری کے قریب ہیں اور پاکستان کے عبادی کے راہ سے یہ پاکستان کا تریالیسوہ بڑا شہر ہے اور اس کا جو ڈیویین ہے یعنی کس ڈیویین میں یہ جہاں کا بات ہے وہ ہے لڑکانہ لڑکانہ ڈیویین تھی ہے یہ شہر اٹھارہ سو سنتالس میں بنا جی نیکسٹ کوئیسن ہے یہ صحابی نہیں بلکہ تابی تھے اور آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کا مزار قبر انور جو ہے وہ کراچی میں ہے کلفٹن کے مقام پہ کون سے پیغمبر کون سے اللہ کے نبی پیغمبر آگ میں گرائے گئے نمرود نے آگ میں گرا دیا اور آگ آپ کے لئے گلزار بن گئی پھول بن گئے یہ آپ کا موجزہ بھی ہے آنسر ہے عزرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر کوت پڑا آتھ شے نمرود میں عشق اکل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی جی بیٹا نیکسٹ کوئیسن ہے ڈیڈ سی is located between which two countries ڈیڈ سی کن دو موالک کے درمیان واقع ہے اور یہ تمام کوئیسن میں وہ لکھواروں جو آپ کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں آرڈی آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیڈ سی واقع ہے جورڈن اینڈ اسرائیل کی درمیان which continent has highest number of countries وہ کون سب ریاضم ہے جس میں سب سے زیادہ موالک موجود ہیں the answer is afrika جی بیٹا لاس میں یہ آپ نوٹس کے بارے میں اکثر پوچھتے ہیں اکثر ہمیں تھوڑی سی پکچر سند کریں آپ دیکھ لیں یہ والے نوٹس ہیں فیزکس کے ہیں ٹھیک ہے یہ والے جو آرمی نیوی ائر فورس تینوں میں کام آئیں گے فیزکس کے نوٹس تی سی سی کے ایکزامیں بہت اچھے نوٹس ہیں جی ڈی پی کے حوالے سے بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ ائر فورس میں واقعی ایرمین کے لئے یہ بیسٹ نوٹس ہیں یہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہ ہمارے نوٹس ہیں آئی ایس بی کے جو بچے کمیشن کا ٹیس در ہیں ان کے پاس یہ نوٹس ان کے ساتھ دونوں ہونے چاہیے اور یہ ہمارے انیشل ٹیس کے نوٹس ہیں جو کہ اس کے ساتھ بچے مگواتے ہیں یہ تینوں کے کٹھے مگواتے ہیں اور لاس میں یہ والے کی تیاری کی نوٹس ہیں چاہیے آپ فیسٹر میں جا رہے ہیں آٹھیں کلاس میں آئیے لاس میں گروشی پڑھتے ہیں رات کو انشاءالہ دس بجے سکسیسفل لائف پہ ہمارے دوسرا لیکچر اپلوڈ کر دی جائے گا لیکچر دلچسپی سے سنا کریں کوئی نہ کوئی چیز آپ لازم بھی لیکچر سے سیکھتے ہیں اور جو بچے اکیڈمی آنا چاہتے ہیں نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اکیڈمی ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا لاس میں دروش شریف اللہم سلی علی محمد وعالی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید